السلام علیکم امید ہے کہ آپ لوگ سب خیرے سے ہوگے تو آج ہم بات کرنے والے ہیں اس ویلوگ میں کہ آپ بوسنیاں کا ویزا کیسے حاصل کر سکتے ہیں وہ بھی کسی بغیر ایجنٹ کے بوسنیاں کا ویزا حاصل کرنا بہت ہی آسان ہے اور بوسنیاں کا ہم آپ کو بتا رہے ہیں ورک پرمٹ کے بارے میں کہ آپ نے ورک پرمٹ کیسے حاصل کرنا ہے اور اگر تو آپ کے پاس پیسے زیادہ ہیں تو پھر آپ بھی ذکر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا خرچہ کام آئے اور ہم بھرک پرمٹ لیں تو پھر آپ کو کم خرچے میں بھرک پرمٹ لینے کا ایک طریقہ دار بتائیں گے اور یہ بہت ہی آسان ہے اور آپ خود یہ بھرک پرمٹ حاصل کر سکتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے بے لیں آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ نئے ہیں وہ زینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکیں تو جو دوست خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہم یورپ میں جائیں اور وہاں جا کر کام کریں ان دوستوں کے لیے یہ ویڈیو ہے جو پیسے بھی کم خرچ کرنا جاتے ہیں کیونکہ جن کے پاس کم بجٹ ہے انہوں نے کم بجٹ والے کا ہی سوچنا ہے کہ کیسے ہم ویزا پلائی کریں اور یہاں سے ہم جائے اور کسی اچھی کنٹری میں جا کر کام کر سکیں اور اگر آپ کے پاس پیسے زیادہ ہیں تو پھر تو آپ ڈریکٹ بھی اپلائی کر سکتے ہو جیسے جرمنی اٹریس پیل وغیرہ تو یہ کنٹری کا بھی ویزا پلائی کرنا بہت ہی مشکل ہے اس ٹائب تو آپ کے لئے بہتر یہی ہے کہ آپ بوسنیا کا ویزا پلائی کر لیں اور یہاں سے چھوٹے کنٹری ہیں جیسے بوسنیا ہے سربیا ہے ٹھیک ہے رومانی آیا ایسے کنٹریز کا آپ ویزا اپلائی کریں چھوٹے کنٹریز سے شروع ہو کر آپ بڑے کنٹریز تک جا سکتے ہیں یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ بڑے کنٹریز سے شروع ہوں اور چھوٹے کنٹریز ہوں یہ نہیں ہے جو سسٹم ہے یہ نہیں صحیح ہے کیونکہ بڑے کنٹریز کو آپ ڈالنے کے لیے تو بہت زیادہ پیسو بھی ضرورت پڑے گی آپ کو تو وہ چھوٹے موٹے عام سے تو نینہ کا بات بنے گی تو جو بوسنیا کا ویزا ہے یہ تو آپ خود بھی اپلائی کر سکتے ہو اور بہت ساری کمپنیز ہیں جو بوسنیا کا ویزا دے رہی ہیں اور کم بشٹ میں کہہ لیں کہ آپ کے پاس فری والا ہی صاحب ہوگا اگر آپ اپلائی کرو گے تو فری والا ہی صاحب ہوگا اگر آپ کسی ایجنٹ کے صور کہیں اور جگہ سے اپلائی کرواتے ہوگے آپ کو نہیں پڑا چھوٹا پھر تو انہوں نے اپنی پیمٹ لینی ہے ٹھیک ہے تو اس سے بہتر ہی ہے کہ آپ خود بھلائی کریں اور یہ ویزا سانی سے حاصل کر سکیں اور یہ جو بوسنیا کنٹری ہے یہ بھی یورپ کا حصہ ہے بوسنیا میں بھی کافی جو ہیں پاچستانی رہے انڈینز ہیں اور اور بھی کنٹریز کے لوگ ہیں جو وہاں پر مرک کر رہے ہیں اور ورک پر مرک اپلائی کرتے ہیں اور اس کا طریقہ کار جو ہے وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ آپ نے کیسے کرنا ہے یہ طریقہ کار کو چلانا ہے تو کھر آپ کو یہ ویزا پلائی کرنے ویزا پلائی ہوگا تو جو ویزا پلائی کرنے کا اس کا طریقہ کنا رہا ہے وہ بہت ہی حسان ہے اب جائے گا دسکرپشن میں میں نے وہاں لنک دے دی ہے وہاں جا کر آپ اس لنک کو اپن کی گئے گا اور بہت ساری کمپنیز اپن ہو جائیں گی جو آپ کو ویزا پروائی کر سکتی ہیں بہت سنیا کا یہ بہت ساری کمپنیز ہیں ادھر تو آپ جس بھی فیلڈ میں آپ اپسپیرینس ہے تو آپ اسے تریلڈ میں جا کرنا فرانا ویزا پلائی کر لیجئے گا اور سب سے بڑی بات اس میں جو اپورٹن چیز ہے وہ ہے آپ کی سی وی اور آپ کا کور لیٹر یہ جو آپ کی سی وی ہے وہ عام سی وی نہیں چلے گی ٹھیک ہے جو عام عام طور پر یہاں یوز کرتے ہیں وہ سی وی نہیں چلے گی آپ کی سی وی چلے گی یورو پاس سی وی اور آپ کا یورو پاس ہی کور لیٹر دیار ہوگا اور اس میں آپ گوگل پر سرچ کیجئے گا پروں پر تو آپ کو یوروپا سی وی بنانے والے یا بنانے کتری کا سب کچھ سم ڈیٹیل میں جائے گی اور جب آپ کو یوروپا سی وی تیار کر لوگیں تو آپ کو ان سے رابطہ کیجئے گا ٹھیک ہے ان کے ایمین پر ان کے کونٹیکٹ پر یا وہ ڈریکٹ اپلائی ہو جب آپ اسے اپن کرتے ہو تو وہ آجاتا ہے وہ اپشن آجاتا ہے ڈریکٹ اپلائی کر ٹھیک ہے آپ بنائی کرتے ہو وہ آگے آپ سے پسٹ نیم سیکنڈ نیم اور دوسرا آپ کی سی وی کور لیٹر وہ اسی ٹائم ہی آپ سے مانگ لیتے ہیں اور آپ اپنے کمپیوٹر میں سیو کر کے رکھیے گا جو یوروپا سی وی ہے اور جو نارمل سی وی ہے وہ نہیں ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں وہ نارمل سی وی کو نہیں ایکسپٹ کرتے ہیں جو آپ کی سی وی آپ نے دو چیزیں صرف تیار کر کے لکھنی ہے اور بہت ہی اچھے طریقے سے تیار کرنی ہے یہ تو آپ کی جو پکی ہے مجھے یہ پتا ہے آپ نے سب سے پہلے دو جو میں نے بتایا کہ یوروپا سی وی اور دوسرے نمبر پر پور لیٹر یہ دو چیزیں آپ نے مینٹین کر کے تیار کر لینی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو نہیں تیار کرنی آتی تو آپ کسی ٹریول ایچینڈ سے بھی تیار کروا سکتے ہیں وہ تیار کر دیتے ہیں تو ادھر انہیں کچھ پیسے لینے ہوتے ہیں اور وہ تیار کر دیتے ہیں اس میں کوئی مشکل پانی نہیں ہے اگر آپ کو نہیں سمجھ آرہی تو آپ یہ سی وی آسانی سے تیار کر کے جو جب وہ ان کو اپلائی کرو گے جب جو اپلائی کرو گے تو آپ کو جب آپ سی وی سینڈ کر دو گے تو آپ کو ریسپونس ملے گا اگر آپ کی سی وی اور کور لیٹر ٹھیک ہوا جسے ریزیون بھی بولتے ہیں کہ پھر ریزیون دو دو بہت ہی آسان طریقہ کر رہے ہیں اور یہ بہت ہی کم پیسے میں آپ جا سکتے ہیں اس میں کوئی آپ کا خرچہ نہیں ہے ٹھیک ہے اگر آپ وزٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وزٹ کے لیے آپ کو پتا ہے آپ کو بیک سیٹمنٹ کی ضرورت پڑے گی اور انٹین کی ضرورت پڑے گی ٹھیک ہے اس میں کلوزنگ بیلس بھی ہونا چاہیے اچھا تو خیر آپ کو وزٹ ویزا مل جاتا ہے لیکن اگر آپ ورک پرمٹ کم پیسوں میں کم بچٹ میں اپلائی کرنا چاہتے ہو تو یہ بہت ہی آسان طریقہ کر رہے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے آپ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جائیں گے تو آپ کو لنک مل جائے گے اور بہت ساری ویب سائیڈ ہیں جو آپ کو ویزا دے رہی ہیں آپ کو ویزا پروائیڈ کر رہی ہیں ورک پرمٹ اور بہت ہی اچھے اچھے کنٹری ہیں وہاں پر آپ پیسی بھی کنٹری کا ورک پرمٹ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں اس میں کوئی مشکل والی بار نہیں ہے اس کے ساتھ ہی ویڈیو کو انڈ کرتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے میں اجازت دیں اللہ حافظ ساتھ ملتے ہیں ملتے ہیں